سب سے پہلے کاشیف ہے بتائیے گا ہر سیاسی جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ الیکشن میں کلین سویپ کرنے جا رہی ہے اگلی حکومت بنانے جا رہی ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ کیا ہے اصل میں عوام کی فیبرٹ جماعت اس وقت ہے کون بسم اللہ الرحمن الرحیم شمائلہ جو حقیقت ہے وہ بیان نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ جو دعوے دار ہیں یہ سارے وہ ہیں جو فریلی اپنی منشاہ کے مطابق اپنی خواہش کو مدنظر رکھتے ہوئے الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے اپنی اپنے صوبوں اور مرکز کی حکومت بنانے کے لیے کوشہ ہیں لیکن پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت جس نے ماضی قریب میں ساڑھے تین سال پونے چار سال حکومت کی ان کے عقابرین کو نہ تو کھل کے سیاست کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے نہ کورنر میٹنگ سے موقع دیا جا رہا ہے نہ ان کی لیڈرشپ سامنے نظر آ رہی ہے جو لیڈرشپ کابو آتی ہے یا تو وہ بھاگ آتی ہے یا وہ جیلوں کی نظر ہو جاتی یا وہ وفاداری تقبیل کر رہی ہے سو اب اگر آپ اس سارے معاملے کو اس گراؤنڈ ریالٹی کو سامنے رکھے یہ انیلسز کریں کہ کونسی جماعت سیاسی طور پر زیادہ مضبوط ہے اور کون اگلی حکومت بنائے گی تو پھر بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی حکومتیں مل کے بغض تحریک انصاف میں حکومت بنا رہی تھی اور بنا گئے انہوں نے سولہ سترہ ماہ حکومت کی وہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہی ہیں ایک دوسرے پر گلا شکوا کر رہی ہیں اور عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ اپنی میکسیمم نشستیں جیتیں اور جیتنے کے بعد دیکھیں کہ مرکز کس نے لینا ہے نہ تو پنجاب کا معاملہ ہے نہ سندھ کا معاملہ ہے مسئلہ پنجاب کی لڑائی ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی الزام لگا رہی ہے اور نون لیگ بھی اپنا زور لگا رہی ہے فضل الرحمان صاحب انتظار کر رہے ہیں ان کو لگتا یہ ہے کہ کے پی کے ان کا حق ہے انہیں کے پی کے ملنا چاہیے بطور سوبہ گورننس کے لیے اور اس لیے وہ ذرا تلخ ہوئے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو کی پی کے کی حکومت نہیں دی جاتی تو وہ لگیں گا ایسے کہ جیسے شفاہ و انتخابات نہیں ہیں سو میں یہ سمجھتا ہوں تین بڑے عقابرین جو پی ڈی ایم کا حصہ تھے آصف زرداری صاحب نواز شریف صاحب اور فضل الرحمان صاحب یہ تینوں عقابرین یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب نواز شریف صاحب جاتے ہیں مجھے ملے سندھ زرداری صاحب کے پاس رہے اور خیبر پختورخواہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں میرا حق ہے مجھے ملنا چاہیے بلوچستان میں ایک مکس پلیٹ قسم کی جو ہے وہ حکومت بن جائے گی اگر یہ معاملہ یوں ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مرکز جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ایک ڈیفرنٹ شیف جو ہے وہ ہی حکومت بنا کے بیٹھی ہوگی رہی بات تحریک انصاف کی اگر انہوں کی قیادت کو ذرا ایز آؤٹ کیا گیا انہوں نے الیکشن میں پراپرلی کنٹسٹ کیا تو شاید بیس پچیس سیٹے ان کو دے کے یا جیت کے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر لیں آئی پی پی وی جو ہے اس تحقاب پاکستان پارٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ کوشش کریں گے کہ ہمیں اپوزیشن کا کردار دے دیں یا زیادہ زیادہ حکومت میں اس طرح کے حکومت کا معاملہ بن جائے سو اس تمام اگر سیاسی شترنج کو دیکھیں تو اس سیاسی شترنج کے جو مین پلئیر ایک جماعت ہے وہ تو کہیں پہ نظر ہی نہیں آ رہی تو جب وہ وہاں پہ نہیں ہے تو پھر زرداری صاحب جو مرضی کہیں ان کو بھی سبحان اللہ نواشیر صاحب کو بھی سبحان اللہ فضل عیمان صاحب کو بھی سبحان اللہ سارے ٹھیک ہیں اپنی اپنی جگہ پہ مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحقام کیسے لائے جائے اور میں آپ کو بتاؤں میں پہلے بھی یہ کہہ چکا اس ملک کی جو سیاسی آفٹر الیکشن کی تاریخ ہے وہ اچھی نہیں ہے اس لیے تمام سیاسی قابرین کو بشمول تحریک انصاف ان کو ایک پیج پہ بیٹھنا چاہیے ان سیاسدانوں کو اگر انسیوں سے ملک چلانا ہے اور یہ سمجھتے ہیں یہی ملک چلا سکتے ہیں اور یہ تیہ کریں کہ جو رول آف گیم ہے تیہ کریں اور یہ تیہ کریں کہ الیکشن کے جو بھی نتائجوں سارے کھلے جنسے اس کو تسلیم کریں کہ تاکہ ملک آکے چل سکے ملک ابھی چل نہیں پا رہا